اسلام علیکم میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہم کمال ہمارے ساتھ موجود ہے آفتاب اقبال صاحب ڈاکٹر اروبا اور ہماری ٹیم سر آپ سے سوال ہے کہ اگر پاکستان صرف رہداری لیتا رہے تو ہماری اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے یہ بات آپ اپنے شو میں پچاس سے زائد بار بتا چکے ہیں یہی بات آپ مقتدر حلقوں تک کیوں نہیں پہنچاتے کس نے کہا نہیں پہنچاتے پہنچاتی ہے نا پہلے بھی پہنچائی تھی اب بھی پہنچائی ہے عمران خان سے میں نے گزارش ایک کی ہے یہ میں اس کا انکشاف کرنے لگا ہوں کہ آئندہ سپیچز میں اصل میں بھگدر اتنی مچی ہوئی ہے سیچویشن اس قدر فلویڈ ہے ہیپ ہیزرڈ ہے کہ ایک ڈائریکشن جدھر ہمیں چلنا چاہیے قوم کے طور پہ ہم نہیں چل رہے حکومت کے طور پہ ہم نہیں چل رہے میں نے ان سے گزارش کیا کل اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے ایک طرح سے جیسے کوئی بزرگ مشورہ دیتا ہے نا میں نے کہا ہے کہ آپ اپنی تقریروں میں بجائے لوگوں کے رگیدنے کے ان کو گھسیٹنے کے آپ اپنا فیوچرسٹک پلانز بتائیں اگلا دس سالہ منصوبہ پراؤسپیریٹی آف پاکستان پاکستان کو ری ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے اس کا آغاز کریں اور میں ہم جائے کہ اس میں یہ ایک اضافی کام ہے دو چیزیں ہیں جو کبھی پلان کا حصہ نہیں تھی یہ اور ان دونوں میں ہمیں بہت کامیابی حاصل ہوگی ایک تو یہ کہ انڈیا سے ہم نے رہ داری لینی ہے اور اچھے طریقے سے لینی ہے کہ انڈیا بھی خوش ہم بھی خوش اور ایک ساتھ ساتھ پیرلل چیز چل رہی ہے جس کی طرف ہمارے میڈیا کو تو توفیق ہی نہیں اللہ دے رہا آپ مجھے خود بتائیے کہ آپ نے شکیل صاحب میرا مخاطب اس وقت آپ ہیں خاص طور پر کتنے ٹی وی چینلز پر اس وقت سنتاس معایدے کی بات ہو رہی ہے آپ کو پتہ نا ایک لیٹر آ چکا ہے انڈیا نے ایک بڑا زبردست لیٹر میں بھیجا ہوا ہے اگر وہ انڈر دا کارپٹ پڑا رہا تو ویدن نائنٹی ڈیز آپ کا یہ پورے کا پورا معایدہ کوئش ہو جائے گا پھر آپ روتے بھی رہیں گے کہ جی ہمیں پہلے سے پتہ نہیں تھا جس طرح آپ نے پہلے اس معایدے کے ساتھ کھلنڈرہ پن کیا ہے جہالت کا ثبوت دیا ہے ایک یہ چیز چلے گی کہ ہم بیٹر پوزیشن میں ہوں گے کہ بھائی ہم یہ بھی تو کر رہے نا آپ ذرا سخاوت کا مظاہرہ کریں آپ پانی کھولیے ادھر سے پانی ذرا زیادہ دیجی ہمیں ہم آپ کو رہداری کے معاملات میں خوش کر دیں گے انشاءاللہ تو یہ قویڈ پرو کو کی اتنی شاندار مثال پوری دنیا میں کبھی نہیں ہوئی جتنی انڈیا اور پاکستان کی آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے کسی کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے ایک چیز دوسرا جب آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے بارڈرز پہ پالیٹکس آپ کی مستقم ہوگی آپ ایکانومی کو کنسنٹریٹ کر سکیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ گلگت بلتستان کی شاندار وادیاں لاہور ملتان خیرپر کوئٹا اور پشاور کا کلچر ٹورزم سے محروم رہ جائے یہ کیسے ممکن ہے آپ ٹورزم سے میں نے ہمیشہ یہ بھی گزارش کی ہے پچاس سے زائد دفعہ کی ہے بھائی جان نے پچاس تو گنا ہے نا پچاس سے زائد مرتبہ یہ بھی بتایا ہے کہ ہم ٹورزم کی مد میں سالانہ دس ارب ڈالرز صرف اور صرف لوکل ٹورزم سے لوکل ٹورزم سے جنریٹ کر سکتا اور ان تو اس میں شامل ہی نہیں ہے آپ رستے دیں سڑکیں دیں انفرسٹرکچر دیں آپ کی پرارٹیز ہی اور رہی ہیں تھرو آؤٹ آپ نے وہ کچھ بنا دیا جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی لیکن اس کی ضرورت کسی اور کو تھی وہ ضرورتیں پوری ہو گئیں ہم وہیں کے وہیں رہے پیاسے کے پیاسے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگر عمران میں ہمیشہ کہتا تھا کہ پاکستان ویل رائز ان شائن وید اور ویداؤٹ عمران لیکن پھر میں اس سے ڈیوی ایٹ کر گیا تھا کیونکہ اچھا ہے جب آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں نا تو پھر آپ کو چیزیں کلیرلی نظر آنے لگتی ہیں میں بہت ڈسیلوجن ہو چکا ہوں پچھلے آٹھ دس مہینے سے اور پاکستان ویل رائز ان شائن وید عمران خان انشاءاللہ اور عمران اس کا باہر کوئی اساسہ نہیں ہے اس کی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ اس جرنیل کی طرح ہے جس نے اپنے بوٹ بھی خود پالش کرنے اور جس نے میدان جنگ میں کمانڈ بھی خود کرنے اس کے پاس اچھی ٹیم ہی نہیں ہے ٹیم بن رہی ہے ٹیم بننے دیں اور پھر تماشا دیکھیں اصل میں راداری کا جو مسئلہ ہے نا اس کا تعلق ہے ہماری سوچ سے کہ جب بھی انڈیا کا ذکر آتا ہے تو ہمارا میڈیا لکھتا ہے ازلی دشمن بغیر سوچیں سمجھیں ازلی دشمن کیا ہوتا ہے کیا ہماری خارجہ پالیسی اتنی ناکام ہو گیا ہے ہمارا دفتر خارجہ اتنا ناکام ہو گیا ہے کہ آپ نے کسی ملک کو ازلی دشمن مان لیا انڈیا کا میڈیا تو نہیں لکھتا ازلی دشمن پاکستان تو ہمارا میڈیا کیوں لکھتا ہے نہیں جی لکھتا بھی ہے آپ اس کی بات ہے انڈیا میڈیا بھی کم نہیں کرتا وہ بھی پورا انصاف کرتا ہے اس دکانداری کے ساتھ یہ ایک دکانداری ہے جو ادھر بھی چل رہی ہے اور ادھر بھی چل رہی ہے اس کو ختم ہونا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی کیوں یہ نوشتہ دیوار ہے ہم انڈیا کی محبت میں مرے نہیں جا رہے انڈیا ہمارے پیار میں ہماری طرف مائل نہیں ہو رہا یہ وقت کی ضرورت ہے دنیا اس وقت لوکلائزڈ معاہدوں کی طرف جا رہی ہے ریجنالزم کی طرف جا رہی ہے سارک ایک بہت شاندار پلیٹ فارم تھا چنگائی کلب بن سکتا ہے تو سارک ایکٹیویٹ کیوں نہیں ہو سکتا اس کو ایکٹیویٹ ہونا ہے اور انڈیا ایک بہت بڑی مارکٹ ہے آپ آگے چل کے دیکھئے گا اس کا نیٹ ریزلٹ کیا ہوتا انڈیا پرادکٹ جب پاکستان میں آئے گا سب سے پہلے تو انڈیا پرادکٹ پاکستان سے گزرے گا پھر انڈیا پرادکٹ پاکستان میں بکے گا تو پاکستانی پرادکٹ کا ہاتھ روکا ہے کسی نے اس کو زیادہ فائدہ ہے اور کچھ بھی نہ ہو انڈیا کتنا بڑا نام ہے بولی ورڈ کیسی کیسی شاندار فلمیں ہیں لیکن ہم بھی ایک مقام رکھتے ہیں فلم میکنگ میں آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہماری فلمیں انڈیا میں ریلیز ہونا شروع ہو جائیں ہمارے ڈرامیں انڈیا میں جا کے بننا شروع ہو جائیں تو بڑا کمال ہے یہ ازلی دشمن والا معاملہ چھوڑے ہیں یہ منجن فروشی بہت ہو چکی اب نہ کریں اسے اب ہماری ضرورت ہے لیکن انڈیا بھی فوراں بھاگتا نہیں آئے گا آپ کو رسکیو کرنے کے لیے اس وقت تو وہ لے گا مزے یہ اچھا ہے تو بہت ستری ہو رہی ہے یہی کہا تھا والا بھائی پٹیل نے جو تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے لیکن ہو رہا ہے انشاءاللہ پاکستان پہلے سٹیبل ہوگا آنے والے ایک سال کے اندر اندر میں جو کہتا ہوں نا کہ پاکستان سٹل ڈوئیبل ہے پاکستان ایک عجیب الخلقت ملک ہے جیسے بندے ہوتے ہیں نابغہ روزگار شخصیت یہ عجیب الخلقت ایک کریئیشن ہے دیکھنا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کو ہرانے کی اہلیت رکھتی ہے اور پوری دنیا سے جب چاہیں ہار دیں یعنی اس کے بارے مشہور ہے کہ دنیا کی سب سے مزاج ہے ہماری قوم کا ہم انتہائی بے ترتیبے بد تہذیبے لوگ ہوتے ہیں موٹر وے پہ جا کے سیدھے ہو جاتے ہیں ہیترو ائرپورٹ پہ اترتے ہیں قطر دوہا ائرپورٹ پہ اتر کے ہیں لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں تمیز سے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کو بلکہ تلقین کرتے ہیں پندو نسائے کرتے ہیں تہذیب کی تمدن کی تو ہمارے اندر پوٹینشل موجود ہے ہٹ دھرمی ہے اس ہٹ دھرمی سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا ٹرکل ڈاؤن اوپر سے ہوگا نیچے تک آئے گا ایک مثال میں دوں آپ کو کہ 92 میں عبدالستطار ہمارے ایمبیسڈر تھے انڈیا میں سیکنڈ ٹرم وہ پوری کر کے آ رہے تھے وہاں کے جو فورن سیکٹری تھے جی اینڈ ڈکسٹ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مجھے وہ کہنے لگے کہ ڈکسٹ صاحب دیکھیں میں 1972 سے آپ کو جانتا ہوں تو یہ دوستی نہیں ہو سکتی ہماری زندگی میں تو نہیں ہو سکتی تو ہمارے ڈپلوم ایکس کا جو بندہ دو ٹرمز انڈیا میں کمپلیٹ کر چکا ہے وہ اس کنوکشن سے بول رہا ہے ایمبیسڈر کا کام تو تعلقات کو بہتر بنانا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوئے نہیں سکتا یہ چھوڑ دیں اس کو اور اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس کتنا اچھا موقع تھا واج پائی چل کے خود آیا یہاں پہ اور ہم نے کیا کیا کہ مظاہرے کیے فرینڈلی کنٹریز کے ایمبیسڈرز کی کاروں کو اپنے اٹیک کیا کیا تھا جی جرم اس کا اس کے بعد پھر کارگل ہو گیا اس کے بعد دیکھئے 2014 میں موڈی آیا چل کے ہم نے نعرہ لگا دیا موڈی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے انڈیا میں تو کسی نے نعرہ نہیں لگایا کہ شریف کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے ہمیں critical self criticism کی تھوڑی سی ضرورت ہے یہاں پہ وہ تو پھر سچ پوچھیں تو reciprocal ہی ہے ادھر سے بھی تو دکانداریاں ہیں نا جب صدو پاجی آئے تھے اوٹ تیکنگ پہ 2018 میں تو ادھر نعرے لگ گئے تھے تو یہ تو ٹٹ فور ٹیٹ ہوتا چلا آیا ہے اگر عمران ہوتا نا تو پھر ضرور نعرہ لگتا ہے شریف کا جو یار ہے وہ تو انڈیا کا بھی یار ہے کیونکہ شریف انڈیا کے ساتھ وہ تو پہلے دن سے دوستی یاری کے خواہ ہیں وہ ایک سٹیپ آگے جانا چاہتے تھے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں بین بین رہیں حد سے زیادہ قریب ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ پھر آپ disillusion ہوں گے پھر بور ہو جائیں گے بڑی جلدی میں کئی دفعہ کوٹ کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب بڑا اپریشیٹ کرتے تھے یار تمہارے شو میں جو ایک بہت خوبصورت چیز ہے وہ یہ کہ دیوانند کے گانے دیکھ کر مجھے لطفہ آجاتا ہے یہ پرائم نواز شریف کے ٹیکسٹ میسیجز ہیں ادھر شو چل رہا ہوتا تھا ادھر وہ اپنی پسند کا اظہار کر رہے دیوانند ان کا بڑا رومیس تھا اور وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اس چیز سے گھبرایا نہ کریں انڈیا پاکستان دوستی یہ تو جب کشمیر والا معاملہ ہوا ہے نا سر تین سو ستر والا جب سے رولا ہوا ہے نا تب سے میرے اندر بھی یہ بٹرنیس آئی تھی یہ تلخی آئی تھی اس سے پہلے نہیں تھی بلکہ میں تو بہت ماتوب تھا کچھ کہہ رہے ہیں آپ زیر موچ مسکرار ہیں اس پہ ہماری ملٹری کا آپ کو پتہ ہے نا سٹینڈ کیا تھا جس دن یہ ہوا 370 اس کے اگلے دن کور کمانڈرز کی میٹنگ تھی انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی مانا ہی نہیں تھا اس کو 370 تو انڈیا کے کانسٹیوشن کا حصہ ہے جس کے تحت کشمیر انڈیا کا حصہ بنا ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں تھے وہ ہٹے یا رہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے یہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس کا نیٹ ریزلٹ کیا ہوا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی دکانے ہوتی ہیں نا مور لائل دن دا کینگ والی انہوں نے مسلمانوں کا استحصال شروع کیا مسلمانوں کا ہی نہیں ہندتوہ کی ایک لہر اٹھی کیا نہیں اٹھی سر پھر تو یہ ہم بہت پیچھے جائیں گے تو ہم نے دو قومی نظریہ ستر سال پہلے کر دیا تھا انہوں نے تو اب کیا ہے ہم نے مسلم نیشنلزم اس وقت کر دیا تھا اسی سال پہلے چلو اسی سال پہلے ہم نے ایک بات کی ٹھیک اس کو سمنٹ کس نے کیا یہ جائیے برخہ دت کا بیان پڑھ لیجئے اس نے کہا میں کبھی نہیں مانتی تھی یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے ایک اچھا نام ہے انڈین صحافت کا کہ آج تو لگتا ہے کہ اس کو سمنٹ کر دیا ہے ہندوستانیوں نے نہیں وہی تو بات ہے نا کہ ستر سال پہلے ہم نے ایک نعرہ لگایا انہوں نے اب لگایا ہے ان کو ہم بلیم کر رہے ہیں اپنے آپ کو نہیں کرتے کہ ہم نے بھی غلط کام کیا تھا آپ نے بھی غلط کام کیا ہے ایڈیا پاکستان دی صورہ ہندید پاہ میں نہیں ہوتی یہ نہیں دکھراؤ یار میری گال سنوے نا کھپڑ دیو چلو آؤ اسی منگنے چل دیں یار گالو ہونڈیے میرے صاحب ہونڈ گالو یہ بچے بولو نا سعودہ لینڈ گئے یہ جی ایک توڑا شبہ ہے اور آپ تو صاحب میں تھے ایک ہمانگا کہ عمران نامے جو باہر نکل کے نون لگ نامے میں عمران ناما کچھ نہیں کرتا نا 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 میری گال بوری دور رہے تھے وہ آپ ہمارے ہمیشہ لب رہے ہیں میرے بھی اور بڑے میاں صاحب کے بھی اور جیدہ دوسری گال کی تھی ہے میری اکھ نہ کر دینا میاں صاحب کی ہو گیا میں حسین کی بڑی لب رہا ہوں حسن کی بڑی لب رہا ہوں اور ان سب سے زیادہ سلیمان کی کہتے نہیں رہے مجھے ایکسپٹ نہیں کیا تو حمزہ نے نہیں کیا نہیں میں حمزہ کو سخت ناپسند کرتا ہوں قصور میرا ہے اس کا نہیں ہے اور دوسرا مریم نواز میں مریم نواز نہیں وہ کیا کیتا ہے وہ سیاست کر رہی ہیں انہیں سیاست کرنی نہیں آتی کیا بات کیا آپ نے عمران آدھی ہے عمران سیکھ گیا ہے مریم سیکھی نہیں عمران تھے اوہ کچھ سیکھ گیا یہاں میں بھی نہیں سیکھ گیا عمران خان یہ کوئی اور کرتا ہے ابتب بھائی کی گالے تو ہس رہو یا ادھر بیک یا میرے بیک نہیں میں آپ کی دوسرے بیک یہ تو سٹیری ہوئی ہے یا میں انا کیا کہنے میرے ساپ مدریاں تو ہی تبلے پہ جاؤ ناڑکی پائیاں یا تیر کو تنگوہ دے ہاتھے چڑھے نے اس تو ہستا ہی نہیں ہے کمال بہلی بات ہے وہ کس وقت کورمد کی آخری سردہ کو ٹچ کر رہا ہے اور آپ ہس رہی ہیں کمال بات ہے کس کی وجہ سے کر رہا ہے ان کی بات ہے میری بات ہے میں آپ کو بات ہے اچھا میں بڑی دیر سے سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس وقت چاہد خاکان ابس ہی ہے نہیں نہیں میں وان ڈو ڈری یہ تو مفتا اسماعیل ہو مفتا اسماعیل نے تو پھر بہت سارا دیا تھا آئی تو آڑیا خیرہ ہو بھائی مفتا اسماعیل نے تو بہت بہتر پک کیوں شکیل صاحب اس وقت اپنی پیٹر کو مینی پیپل ناڑکی یا اٹلیسٹ سمجھ کرتا ہے تو کمزور ساسے نسی ترکی نہیں کر سکتے تم نے کبھی آئنسٹین کو دیکھا تھا نہیں دیکھا وہ پہلوان تھا بڑا بڑا ڈالا تھا بڑا بڑا ڈالا تھا ساڑے ملک دے ساسے موٹے ورنگیں اب چاہیے آپ کے ملک کے ساسے ادھر ہے ابتبائی وہ آپ کے ذاتی احساس سے ہے میاں صاحب تو ویورز یہ تھی آج کی اپیسوڈ اب وقت ہوئے بلوپرز کا ہاپی ووچ پر یہ واقعہ کہاں گا ہے راول پنڈی راول پنڈی جو پنڈی ہزار مرگی راول پنڈی تو بلانڈی تھنڈی تھنڈی ہی بڑھے آفیروز دول لیتا شادی نہیں ہوئی نا میں نے فارسی میں بتایا کہ شادی نہیں ہوئی یار آپ اندے ہیں اچھا سخافہ صاحب اپنے بہن ہوئی نا بڑھے سترے گرہ ڈیل کرتے ہیں حالی کی پہن کی حالی پہن جگو میں توڑے پہرانو اچھلا ہاں اچھلا دار دیا ہمزہ کی دل آئی نا محبوب اپنا محبوب کرنا ہے